دوستو نمسکار جہن دوستو ایک ربی آئی نے اپنی پالسی میں کچھ ریویو کیا ہوا ہے کہ بینکوں کو 10% incremental CRR مینٹین کرنے کا نردیش دیا ہے آئیے سمجھتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے 10 اغسط کو ربی آئی نے ایک بڑا اعلان کیا کہ جو جتنے بھی سینٹرل بینک ہے اسے گاورنر سازی کا انداز نے کہا کہ بینکوں کو incremental 10% ریجرب ریسیو کو مینٹین کرنا ہو اور یہ ہے نیم 12 اغسط سے لاغو ہو جائے گا مطلب کی جو سینٹرل بینک نے ہے بینکنگ سسٹم میں لیکوڈیٹی کو کم کرنے کے لیے فیصلہ لیا ان کا ماننا ہے کہ 2000 روپے کے جو کرنسی نوٹ کے آنے سے آر بی آئی کے پاس لیکوڈیٹی جدورت سے زیادہ ہو گئی ہے اور کندری بینک نے اس لیے 19 مئی کو 2000 نوٹ کو باپس لینے کا ایک اعلان کیا تھا وہ آپ کو پتا ہی ہو گا جس میں کہا تھا جن لوگوں کے پاس 2000 روپے کے نوٹ ہیں وہ اسے ایکشنج کر سکتے ہیں یا اپنے بینک ایکاؤنٹ میں ڈیپارڈیٹ کر سکتے ہیں اور آر بی آئی نے ایک اگست کو یہ بھی کہا تھا کہ 31 جولائی تک بینکنگ سسٹم میں 3.1 لاکھ کروڈ روپے ویلیو کے 2000 کے نوٹ باپس آ گئے تھے تو آپ سمجھتے ہیں انکیریمنٹل کیس ریزر ویسیو کو انصال اس کا استعمال تب کریا جاتا ہے جب بینکنگ سسٹم میں ڈیپارڈیٹ اچانک بڑھ جائے بینکنگ سسٹم میں ڈیپارڈیٹ اور بینکنگ سسٹم میں سٹیبلٹی کے لیے آئی سی آر آر کے جریعے جو اترک جو لیکوڈیٹی ہے اس کو ہٹانا جروری ہے اور اس کا اثر انفلیشن بھی پڑے گا حالانکہ انہوں نے یہ ساپ کر دیا کہ یہ جو اپائے ہیں وہ ارستائی ہے اور تھوڑے سمجھ کے لیے ہوگا اب دیکھیں جو آئی سی آر آر ہے اس کی بیرے سے کیا ہونے لگا اب اس کو مینٹین کرنا پڑے گا بینکنگ سسٹم کو تو اس کو مینٹین کرنا پڑے گا تو کیا ہو جائے گا مارکٹ سے لیکوڈیٹی ختم ہو جائے گی لیکوڈیٹی ختم ہو جائے گی تو اس کا کیا ہو جائے گا کچھ چیزوں کے ریٹ کنٹول میں کرنے کی کوشش ہوگی تو یہی پر وہ کہہ رہے ہیں اس کا سر انفلیشن پر بھی پڑے گا دیکھتے ہیں کیا پڑتا ہے